السلام علیکم پیارے بہن پیو آج کی اس ویڈیو میں میں ذکر کروں گا کہ اللہ کی وہ کون سے تین عذاب تھے جو ہم پر نازل ہوئے ان کی وجہات کیا تھیں اور اب ہم ان سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شروع سے لے کر احترام تک لازمی لکھ لے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا میں شروع کروں گا ڈاکٹر اسرار احمد سے جو 26 اپرد 1932 کو انڈیا کے شہر پریانہ میں پیدا ہوئے آپ 1947 سے پہلے ازادی کی تحریک میں پیش پیش رہے گلیوں کوچوں جلسے جلوسوں میں بلتے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی نعرے لگاتے رہے انہوں نے تقریباً ساٹھ کے قریب کتابیں لکھیں جن میں سے 39 کا انگلیس متردما کیا گیا اور وہ دنیا کے مختلی ممالکس میں پڑھائی جاتی رہے آپ نہ صرف بہت بڑے عالم جن کی حیثت رکھتے تھے بلکہ ایک دانشور کی تھے جن کی پاکستان کے مصطفیل کے اوپر بہت گہری نظر تھی ڈاکٹر صاحب اپنی ایک ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ جب ہم تحریک ازادی چلا رہے تھے تب ہم تمام مسلمانوں نے جمعہ کی نمازوں میں اور اسلامی استماعات میں اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ اے اللہ تو ہمیں ایک عذاب ریاست عطا فرما بدلے میں ہم تیرے دین کا بور فالہ کریں گے اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے قانون کو نافذ کریں گے پاکستان بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا وعدہ دورا کیا چودہ اگر سے 1943 کو پاکستان بن گیا پاکستان بننے کے بعد اللہ کے دین کا بور پالہ کرنا تو بہت دور کی بات ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے شرعی قوانین کو نافذ کرنا بھی گوارا نہ سمجھا اس طریقے سے اللہ کی ذات ہم سے نراز ہو گئی اور ہم پاکستانی اللہ کے نافرمان ٹھہرے جب کوئی قوم اللہ سے کی ہوئے وعدے کی نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ اس قوم میں دو مماریاں پیدا کر دیتا ہے ایک نتبات کی اور دوسری منافقت کی پھر اللہ نے 1970 میں پاکستان پر اپنا ازاد نازل کیا اور پاکستان کو دوٹھ کڑا میں تقسیم کر دیا ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ اللہ کا ادنا ازاد تھا جو ہم پر نازل ہوا چھوٹا ازاد ہمیشہ قوم کو جنجوڑنے کا کام کرتا ہے تاکہ وہ واپس اللہ کی طرف رجوع کر لے دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کو مرضی کے بغیر ٹپتہ بھی زمین پر نہیں گرتا عزت زلد زندگی موت نفع نقصان صرف اللہ کے پیار میں ہیں اللہ تو وہ بارکین ذات ہے جو زمین پر چلنے والی جونٹی کے حالات اور اس کے جسم کے اندر کے ازاد تک کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مرضی کے بغیر اس پیارے پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جائیں جو بنا ہی دین اسلام کے نام پر ہے میرے سچ کے مطابق اللہ کا دوسرا اپنا عذاب ہم پر یہ ناظر ہوا کہ اللہ نے ہمیں تو قریباً ہر دور میں نا اہل حکمران ڈکٹیٹر یا سیہ ستدان کی شکل میں عطا فرمائے قرآن پاک میں اللہ ایک شارع فرماتا ہے جس کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے نراز ہوتا ہے تو اللہ اس قوم کو نا اہل حکمران عطا فرماتا ہے اور اس قوم کے جہل لوگوں کو اور بے پیسے کی طاقت سے نوازتا ہے ایک منافق کی تیمیشانیاں ہوتی ہیں پہلی یہ کہ وہ جب بولتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے دوسرا وعدہ خلافی کرتا ہے اور تیسرا امانت میں خیانت کرتا ہے یعنی عمام کا پیسہ لوٹتا ہے پیارے دوستو آج جائزہ لیجئے کیا آپ کو یہ چیزیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں یا نہیں حکمرانوں کے نا اہل ہونے کی گواہی دے رہا ہے ہم نے بڑے بڑے درنے جلسے جلوس لوگ مارچس نکال کر دیکھ دیئے لیکن ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات حاصل نہ ہو سکی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کا حل کچھ اور ہے ایک ڈاکٹر تب تک کسی مریض کا علاج نہیں کر پاتا جب تک اسے اصل بماری کی تشخیص نہ ہو جائے دوستو یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ حکمران ہم ہی ہیں یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے جو ہم پر نازل ہو گئی ہے کسی کا والد ایم پی ہے اور کسی کا چاچا اینڈا نہیں کسی کا معموم مسیر ہے اور کسی کا مشیر کیا کسی نے خوب کہا ہے جیسی عوام بیسے حکمران آج ہمیں اپنے گروبانوں میں جانگنے کی ضرورت ہیں اپنے اور بڑوں سے جو گلتیاں ہوئیں ان کو صداعنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہمیں اہل مخبران بھی عطا کر دے گی اللہ کا تیسرا اتنا عذاب نا اہل ادارے ہیں جس ادارے کو بھی دیکھ لیں آپ کو کرپشن سیاست اور نا اہلی کے امبار نظر آئیں گے میں پھر کہوں گا دوستو یہ ادارے ہم سے ہی ہیں ہم میں سے کوئی نہ کوئی ان اداروں میں کام کرتا ہے کسی کا والد کسی کی والدہ کسی کا بھائی کسی کی بہن کسی کا تایا کسی کا چاچا اور کسی کا مامو ان اداروں میں کام کرتے ہیں پیارے بہن بھائیو ان اداروں کو برا بلہ کرنا چھوڑ دیں کہ یہ ہم ہی ہیں کوئی اور نہیں ہیں دودھ میں پانی ہم ڈالتے ہیں بلکہ اب تو ہم کیمیکل سے ہی دودھ تیار کر لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوط ہم کرتے ہیں دو نمبر میڈسان ہم بناتے ہیں بہنوں کو حصہ ہم دینا گوارہ نہیں کرتے پھر ہم گالی دیتے ہیں ان اداروں کو نہیں دوستو یہ انصاف نہیں ہے انصاف کھائیں کرو کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے اب میں بات کروں گا کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں اور اسلامی شرعی قوانین کو لاغو کریں تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور ہم ان مشکلات سے باہر نکلائیں قائدعظم بھی یہی چاہتے تھے اور اپنی ایک تقریر میں وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں دوسرے یہ کہ اگر ہمارے کسی عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس عمل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ لیں تیسرا یہ کہ ہم اللہ کے دین کی سربلنگی کو اپنا نسبل این بنا لیں کیونکہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے جن کو موقع کوئی نسبل این نہیں ہوتا وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہا کرتی پیارے دوستو مجھے لگتا ہے کہ مارے پاس صرف غزوہ ہین تک محلت باقی ہے کہ ہم اپنا قبلہ دروست کر لیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ڈاکٹر پسرار احمد کے مطابق عذاب این اکبر کا شکار ہو جائیں کیونکہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے سچے دل سے معافی نہیں مانگو گے تو ان قریب اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لاکر بات کر دے گا اگر آپ ڈاکٹر پسرار احمد کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں پیارے بہن بھائیو یہ سچ ہے کہ ظالم حکمران کے آگے کلمہ حق لند کرنا جہاد ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی ذات کے خلاف کلمہ حق لند کرنا ہوگا جب ہم ایسا کرنے میں کامیان ہو گئے اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں حکمران اور ادارے بھی اچھے مل جائیں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا رکھیں اللہ پلیس